جب وہ دو اور تین دسمبر کی درمیانی رات یاد آتی ہے ہم کانپ اٹھتے ہیں ایم آئی سی گیس کے قارن گیس کے رساؤ کے قارن ہزاروں بھائی بہن جن میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سامل تھے انہوں نے اپنی جندگی کھو دی اسمیں کال کے گال میں سما گئے بھوپال کا وہ درش سے بھولتا نہیں ہے جب سڑکوں پر اپنی جان بچانے اپنے بچوں کو لے کر بھائی اور بہن دوڑ رہے تھے اور وہ بھیانک درش سے ایسا ہے کہ کئی مویسی بہنسیں ایسی تھی جن کے پیٹ پھٹ گئے تھے دوڑتے دوڑتے کئی لوگ گرے اور ہمیسہ کے لیے دنیا چھوڑ کے چلے گئے میں ہم سب بھائی بہنوں کے چرڑوں میں سردہ کے سمن ارپت کرتا ہوں لیکن اس سنکلپ کے ساتھ کہ پھر کوئی سہر بھوپال نہ بنے ایسی گیس ٹریجڈی سرنا دہرائی جائے ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا کیول مدھپردیس اور دیس کی بات نہیں کرتا دنیا کو بھی کہ بہت ایک پرگتی کی اندھی چاہ میں ہم پرکرتی کے ساتھ ایسا کھلوار نہ کریں کہ پرکرتی ہم کو ہی نگل لے اور اس لیے وکاس اور پریابرن میں ہم کو سنتولند استحاپت کرنا پڑے گا یہ دھرتی سب کے لیے ہے منسیوں کے ساتھ ساتھ کیٹ پتنگے جیب جنتو پسو پکھیوں کے لیے بھی ہے تو سب کے لیے دھرتی سرکھت بنے اور آنے والی پیڑیوں کے رہنے کے لائق بھی بنی رہے ایسے سارے پیاس نہ کیول ہم کو مدھپدیس میں بلکہ دیس میں اور دنیا میں سب کو کرنے پڑیں گے ابھی دوبائی میں پردھان منتری جی نے سریمان نریندر موڈی جی نے دھرتی کو بچانے کے لیے جو آوستک قدم اٹھانے ان کا جکر کیا تھا بھارت اس راستے پر چلے گا مدھپدیس بھی ہر سمبھ پرتن کرے گا کہ پریابرن کے ساتھ چھیڑ چاڑ نہ ہو اور آگے ہم وکاس کو ایسا سنتولند کریں کہ وہ وکاس ہمارے لئے جان لیوان نہ بنے میں ایک بار پھر گیس پیڑت بھائی اور بہنوں کے جو نئی رہے ان کے چڑڑوں میں سردھا کے سمن ارپیت کرتا ہوں جو ہیں ان کے کلیان کے کام ہم کرتے رہیں گے اور آگے پھر کوئی ایسی ٹریس جی نہ ہو اس کے لئے ہر سمبھ پرت پربند کریں گے ابھی آمین چلیں